بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رزی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کل تقریبا ہر سوٹ میں ٹیڑا اور ترچہ پان ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کا میں آج آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا اور فرینڈز ساتھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ شرنگ کرتے وقت کیا غلطی کرتے ہیں جس سے آپ کے کپڑوں میں ٹیڑا پان آ جاتا ہے تو فرینڈز سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کمیز کا پلہ ہے اور اس کے دامن کا جو بارڈر ہے اس میں آپ ٹیڑا پان دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا زیادہ ٹیڑا پان آیا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح بچھائیں گے نیچے کی طرف تو فرینڈز یہ ہم نے اس طرح بچھا لی ہے اب اس کے واجہ جو بارڈر ہے جو بارڈر کی لائن نظر آ رہی ہے اس سے تقریباً آدھینچ اوپر کی طرف سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے فرینڈز یہ ہم نے اس کا بارڈر الادہ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو جو کمیز کا پلہ ہے اس کو پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو بچھائیں گے یہ آپ نے اس کا گلہ جو اوپر کی طرف ہے اس کا بھی سنڈر رہ کر اس کا بچھانا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے نیچے کی طرف ہم سیڈی لائن کھینچیں گے اب ہم اس نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو آپ فرینڈز اس کو ہم نے سیدھا کر کے کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد یہ جو بارڈر ہے اس کو آگے ہم سیدھا کر کے اس کے ساتھ سٹچنگ کریں گے آپ فرینڈز اس کے بعد اس پلے کو ہم نیچے اس طرح رکھیں گے اور جو بارڈر ہے اس کی جو سیڈی سائیڈ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے اور جو نیچے والا پلے ہے اس کی سیڈی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے تو اب یہ جو بارڈر ہے اس کی جو لائن آپ کو نظر آئی رہی ہے اس کے برابر کر کے ہم اس کی سلائی کا ٹانکیں لگائیں گے اچھا فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شرنگ کرتے وقت زیادہ تار آپ لوگ جو ہوتا ہے شرنگ کر کے سوٹ کو کسی رسے کے اوپر ڈال لیتے ہیں اس سے بھی سوٹ کا ترشپان ہوتا ہے تو اس کا بیسٹ حال یہی ہے کہ آپ کسی دیوار کے اوپر اس کو بچھائیں یا اس کے راوہ کسی چرپائی یا ایسی جگہ پر بچھائیں جس سے اس کے سوٹ کے جو کونے ہوتے ہیں وہ لٹکنے سے اس کا ترشپان زیادہ ہوتا ہے تو فرینڈز اس بارڈروں کا ہم نے اس پلے کے ساتھ اٹاچ کر لئے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ ہمارا بارڈر جو ہوگا بلکل سیدھا ہو جائے گا تو فرینڈز یہ ہم نے اس کو پریس بھی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا بلکل سیدھا بارڈر آیا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے سوٹ میں تھوڑا بہت ترشپان ہے تو آپ اس کو تھوڑا بہت کھینچ کر بھی اس کو برابر کر سکتے ہیں